پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں آپ اور اگر ہم بات کریں سینٹر کشمیر بڑھگام کی بڑھگام کے جو ترائر شریف علاقے سے جو ہے ایک دکھت خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر ایک مہیلہ کی جو ہے موت واقعہ ہوئی ہے ایک الیکٹرک شوق لگنے کی وجہ سے جو ہے گھر پہ جب اس کو ایک کرنٹ لگا اس کے بعد جو ہے وہ گمبی روپ سے گائل ہوئی تھی اور اس کے بعد مقامی لوگ یا فیملی میمبرز کی بات کرے اس کو ہسپیٹل بھی پہنچا گیا تھا لیکن ڈ پوری تفصیلات اس حوالے سے کیسے یہ معاملہ پیش آیا جی ندیم اگر ہم دیکھیں زلہ بڑھگام میں کل سے ہی جو ہے حاج ساتوں کا سلسلہ تھمنی رہا ہے اور کل ہم نے دیکھا کہ ویل میں جو ہے تین افراد گئے تھے اور پھر جب ان کو باہر نکالا گیا تو وہ مردہ قرار پائے گئے اسی طرح سے جو ہے آج کل خان صاحب ڈیوی پور علاقے میں اور آج اگر ہم دیکھیں تو سراج شریف کے حفرو بھٹ پور علاقے میں جو ہے ایک وومن جو ہے چالیس س سالہ جو کی گھر کا کام کر رہی تھی ان کا نام شکیلہ بانو ہے جو کی وائپ اپ عبدالرشید بابا تو یہ حفرو بھٹ پورا کے رہنے والے ہیں ان کو اور اس کو فوراں بعد جو ہے وہاں کے فیملی میمبرز اور محلے کے جو افراد ہیں ان نے جلدی جلدی سے اس کو اٹھا کے پی ایچ سی حفرو بھٹ پورا لیا گیا جہاں پر کی ڈاکٹرز نے ان کو مردہ قرار دیا گیا اگر ہم دیکھیں تو حاج ساتھوں کا سلسلہ تھمنی رہا ہے خاص طور پر اگر ہم دیکھیں الیکٹرک شاکس ہوتے ہیں الیکٹرک گیزیٹس کے ساتھ جب ہم چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں گھر میں ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جیسے کہ کاؤنسلنگ بھی ملتی ہے ہر جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو الیکٹرک شاکس ہیں یہ بہت ہی جان لیوہ ہو سکتے ہیں اور اس میں جو ہے کافی احتیاط بھرتنی کی ضرورت ہے جب بھی آپ کسی چیز کے ساتھ ہاتھ لگائیں تو سوچ پہلے باندھ کریں یا آپ دیکھیں کہ کہیں پر تارے کھول کے ہیں ایسے ہی پوزیٹیو نیگیٹو کرنٹ آ رہی ہے تو اس سے دور رہیں تاکہ جب تک وہ ریپیر نہ ہو تو ایسے معاملات ہر گھر کے اگر ہم دیکھے تو ایسے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہی ہے کہ احتیاط بھرتنی کی ضرورت ہے فیلحال طور پر اگر ہم دیکھیں کا نام جو ہے یہ شکیلہ بانو وائپ آپ عبد الرشید بابا ریزیڈنٹ ہیں یہ حپرو بٹپورا ترار شریف کے اور ان کو جو ہے پی ایسی حپرو لیا گیا تھا لیکن وہاں پر جو ہے ڈاکٹر سے اس کو مردہ قرار دیا بلکل ضرور اگر ہم دیکھیں حالی حالی میں ایک گیس جو جیزر ایک جو تھا وہ پھڑ گیا اور اس کے بعد جو ہے اس شخص کی بھی جو ہے موت واقعہ ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کل کی بات پر تو کل بھی جو ہے ایک افسوسناک واقعہ جب ایک کوئے کے اندر تین لوگ گر گئے اور اس کے بعد ان تینوں کی موت واقعہ ہوئی تو آج اگر ہم دیکھیں تو آج چاج شریف کے علاقے میں ایک دکھت خبر نکل کر سامنے آئی جہاں پر اس مہلا کی جو ہے سکینہ بانو کی موت واقعہ ہوئی چالی سالہ اس کی عمر بتائی جاری ہے اور ایک الیکٹر شوق لگنے کی وجہ سے گھر پر جو ہے کچھ کام کر رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کو ایک بجلی کرنٹ لگا اور جس کے نتیجے میں یہ جو ہے گمبی روپ سے گائل ہوئی مقامی لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی میمبرز نے اس کو ہسپیٹل بھی پہنچا ہے تھا لیکن ڈاکٹر نے ان کو مردہ قرار دیا اور وہی اگر ہم دو دن پہلے سوپور کی بات کریں تو سوپور میں بھی جو ہے ایک ایسا ہی واقعہ پیش ہے جب ایک لائن مین جو ایک سمارٹ میٹر کو ٹھیک کر رہا تھا اور اس کے بعد اس کو بھی ایک شوق لگا اور وہ پول سے گر گیا اور اس کے بعد وہ بھی گمبی روپ سے پہلے گائل ہوا تھا ایس ڈی ایش ہسپیٹل اس کو بھی پہنچا گیا تھا لیکن وہاں پر جو ہے زخموں کی تاب نہ لاکر وہ بھی جو ہے اس دنیا سے چلا گیا تو اکثر حادثیں ایسے دیکھنے کو مل رہے ہیں الیکٹرک شوق لگنے کی وجہ سے یہ حادثاتوں میں جو ہے کافی زیادہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر کہیں نہ کہیں جو ہے قیمتی جانے کے زائع ہو جاتی ہے تو آج بھی جو ہے ایک افسوسنا خبر سرائر شریف کے علاقے سے نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر ایک مہیلا کو جو ہے ایک الیکٹرک شوق لگا اور اس کے بعد اس کی موت واقعہ ہوئی ہے شکریہ زہور ہم سے یہ انفارمیشن سانجھا کرنے کے لیے تو یہ تھا یہ ابھی کی جو انفارمیشن تھی جو کہ بڑھگام سے نکل کر سامنے آ رہی ہے تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہی ہے جے گی رنٹی فور سیون کے ساتھ